لفظ عیدت عود سے نکلا ہے اور اس لفظ عود کا عربی زبان میں معنی جو ہے وہ پلٹنا ہے پلٹنا جو ہے وہ بار بار جب ہو تب ہی صدقاتا ہے ایک دفعہ اگر انسان کسی کے پاس جائے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے پلٹا ہے بار بار اگر کسی کی زیارت کو جائے بار بار کسی سے اگر ملنے کو جائے بار بار اگر کسی کو دیکھنے کو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار ان کیا جاتا ہے اسی کو عربی زبان میں عائد کہتے ہیں تو اصل اس کی یہاں سے نکلی ہے لیکن بعد میں یہ لفظ خاص ہو گیا مریض کی عیادت کے لیے اور مریض کی جو عیادت اس کا حکم انشاءاللہ لوگ ذکر کریں گے کہ اگر وہ مریض ہو تو کم سے کم تین دن کے فاصلے سے جانا چاہیے مریض کو دیکھنے کے لیے دو دن یا تین دن کے فاصلے سے زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے جو عداب ہیں انشاءاللہ سارے آئیں گے تو بہرحال عیادت جو ہے وہ ان حقوق میں سے ہے جو ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن کی گردن پر ہوتا ہے جب بھی یہ مؤمن مریض ہو تو مؤمن کو چاہیے کہ اپنے مؤمن بھائی کی عیادت کے لیے جائے حکم شریعت کا یہ ہے کہ یہ عیادت مستحب ہے روایات سے اس کا استحباب ثابت ہے کہ انسان اپنے مؤمن بھائی کی عیادت کرے اس سے ملنے جائے اس کو دیکھے اور جب انسان عیادت کے لیے وارد ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تو ہزاروں ملائکہ رحمت جو ہے اس کا گھیرا کرتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں یعنی جو عیادت کو جاتا ہے جو عیادت کو جاتا ہے اس شخص کے بارے میں روایات میں اور انتہائی عظیم ثواب ہے اس عیادت کا اور ثواب جو ہے جو ذکر ہوا ہے روایات میں میں اس نکتے پر ابھی سے خاص تاقید کروں وہ ثواب وارد ہوا ہے چل کر مریض کو جا کر دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے موجودہ جو ڈیجٹل اور جو موڈرن قسم کا دور ہے اس کی کچھ سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس عجر کو بھی گھوا دیا ہے اور آج کل ہم لوگ صرف ایک ٹیلی فون کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ بھئی زمانہ بڑا تند و تیز ہو گیا ہے بڑا فاسٹ ہو گیا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کون جائے ویڈیو کال لگا لو یا جو ہے مثال کے طور پر ایک فون کر لو بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور مریض کے پاس جانا اور اس کے جو عیادت کے عداب ہے آہستہ آہستہ ان اسلامی اقدار سے ہم لوگ دور ہوتے جانے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے لہٰذا ہمارے اس پروگرم کا پیغام بھی شروع سے میں ارز کر دوں یہی ہے کہ انسان ان امور کو جو اسلامی تہذیب کا ایک نمائی حصہ ہے کہ انسان مریضوں کی عائدت کو جائے احوال پرسی کرے ان کی مزاج پرسی کرے ان کے پاس جا کر بیٹھے اور اسلامی آداب سے اپنے آپ کو عشنا کرے سبحانہ بہت شکریہ آقا جو آیادت مریض کے سلسلے میں ہمارے پاس آداب اسلامی تہذیب کے حوالے سے آئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آداب اب اس کے جو ہے کئی حصے برانے پڑھیں گے کہ انسان کی اپنی کنڈیشن کیا ہے جو آئد جس کا ہم لوگ کہتے ہیں آداب کرنے والا اس کا کیا عادب ہے بیان میں کہا کہ عود سے ہے یعنی بار بار ایک دفعہ جا کے اس پہ یہ سے لفظ صادق نہیں آتا یعنی بار بار پلٹا تو یہ لفظی آیادت یعنی اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ہمارا برادر مومن اگر علیل ہے تو اس کے یہاں ہم بار بار جائیں اپنے آپ کو صادق لاتے ہیں یا پھر ہمیں پھر جانا ہوگا تین دن کا فاصلہ ہو یا دو دن کا فاصلہ ہو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مریضی کنڈیشن کیسی ہے اور بہت ساری اور دوسری جیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے منشاءاللہ بھی اس گفتگو میں آ جائیں گی تو عیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں پچاس چکر لگا رہے ہو سکتا ہے اس سے مریض کو عذیت ہو رہی ہو تو جو ہم نے حکم شرعی بیان کیا استحباب وہ حکم شرعی اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ آپ گئے اب دوبارہ جب جائیں گے تو وہ تین دن بعد ہونا چاہیے یا کم سے کم اگر دوبارہ بیانا دو دن بعد ہو اور اب انسان بعض اوقات انتہائی قریبی کوئی مریض ہوتا ہے اور وہاں مثلا خدمت انجام دے رہے دوائیوں لا کر دے رہے ہسپیڈل میں بھاگ بھاگ کے انجیکشن لارہے دوائیوں کے نسخے لا رہے یا بل پہ کر رہے وہ اس کو عیدت نہیں کہا جاتا وہ مریض کی دیکھ بال اس کا الگ ثواب ہے وہ ایک الگ ہی باب ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ مؤمن بھائی جو ان دیکھ بال کے کاموں میں مصروف نہیں ہیں اور خدمت میں مصروف نہیں ہیں بلکہ وہ صرف عیضہ مہمان جسے کہا جائے مہمان کے طور پر آتے ہیں عیادت کرتے ہیں مریض کے لئے دعا کرتے چاہ رہتے ہیں بھی ہمارا آج کا موضوع یہ ہے تو اس کا ثواب عیادت سے کہیں زیادہ ہے وہ عیادت مریض کے حوالے سے روایات نے اس چیز کو بیان کیا اس میں سے ایک یہ کہ انسان جب مریض کے پاس جائے تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی حدیعہ لے کر جائے اچھا اس طرح ہمارے ابھی معاشرے میں رائے ہیں مریض کے پاس جاتا ہے ایک گلدستہ لے جاتا ہے مثال کے طور پر ایک جو ہے تازہ ترو تازہ جو پھول ہمارے مل رہے تو ان کے گلدستہ سین و جمیل لے کر چلا گیا ایک مثال کے طور پر میٹھائے گئے کوئی ڈبا لے گیا کوئی نمک پارے کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کچھ بسکٹس وغیرہ کوئی بھی چیز جو مریض کے لیے جوس وغیرہ ہٹا کے ساتھ دے گیا تقویت کا سبب بنیا اور بتایا بھی گیا ہو کہ یہ چیزیں مریض کے لیے نقصاندیں نہیں ہیں ان کو لے جانا مستحبات میں سے یہ عداب میں سے یعنی اگر میں مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے یہ عدب آنا چاہیے کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں کچھ لوگ عیادت کے لیے جا رہے تھے معصوم نے پوچھا کہاں جا رہے کہاں مولا فناشخ کی عیادت کے لیے جا رہے تو کہا کہ صبر کرو ذرا رک جاؤ ٹھر جاؤ ابھی عیادت کے لیے مجھ جاؤ سارے کے سارے خالی ہاتھ ہیں کہا تم نے کوئی سیب لیا یہ مولا کے جملے ہیں تمہارے ساتھ تفاہہ کوئی سیب ہے کوئی ناشپاتی ہے کوئی کینو کوئی نارنگی مثال کے طور پر یا کوئی بھی پھل یا کوئی مٹھائی یا کوئی خوشبودار لکڑی کیا کہیں مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہا صبر کرو میں تمہیں سامانِ حدیعہ دیتا ہوں میں سبحان اللہ یعنی یہ بھی سیرتِ معصوم ہے اگر کسی کے پاس لے جانے کو کچھ نہیں اس انسان عدب سیکھے معصوم سے اور کوئی اور جا رہا ہے آپ مجبور ہیں آپ کی مجبور ہیں آپ نہیں بھی جا سکتے حدِ اقل آپ اتنا ضرور کریں کہ جانے والے کے ساتھ میری طرف سے لے جائیے انسانِ صدب کو سیکھے کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ لے جائیے سیرتِ معصوم مام نے سکھائی پھر مولا فرماتے کہ جو میں نہیں معلوم کہ مریض کے پاس جتنی چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں مریض جب انہیں دیکھتا اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے چاہنے والے موجود ہیں میرا خیال رکھنے والے موجود ہیں ایک نفسیاتی طور پر مریض اس کا بڑا اچھا تاثر لیتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے کہ میرا خیال رکھنے والے ہیں میرے آگے پیشے لوگ بیٹھے ہیں اتنا مجھے چاہنے والے ہیں وہ اس کی عادی طبیعت ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے اتنے سارے جو ہے لوگوں کو دیکھ کر جس کے لئے چیزوں پر چیزیں لے کر آ رہے ہیں لہذا انسان اس عدب کو سیکھے کہ میں جب مریض کے پاس جاؤں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جاؤں اب ہدیہ میں کوئی خاص شرط نہیں لیکن روایت میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں تین چار یہ اہم ہیں طبعا جو معصوم نے ذکر کی ہیں کہ کھانے پینے کے اشیاء میں پھل فروٹ لے کر جائے لازمی طور پر یا مثال کے طور پر کوئی خوشبودار چیز کیونکہ ہسپیٹل عام طور پر آج کل بھی کلینکس کا محول ایسا تو اس میں ایک خاص طور پر کلینک ہی کہ ایک دوائیوں والی ایک بوسی جو ہے مشام میں رچ بس جاتی ہے تو ایسے میں اگر کوئی خوشبودار لکڑی کوئی پرفیم ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ طبعا ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کہ یہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے ان کو لے کر جائے تاکہ مریض کو سکون ملے یہ پہلا عدب ہے عائد کا کہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جائے وغیر آپ اجاز دے تو میں دوسرا عدب روایات سے ذکر کروں روایات عالی محمد علیہ السلام میں بیان ہوئے انسان جب بھی مریض کے پاس جائے مریض کے پاس وارد ہو تو وہاں جا کر دعا کریں مریض کے لیے اسے اپنائیت کا احساس دلائے کیسے اپنائیت کا احساس دلائے جائے مولا کہا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھے یا اس کی مثلا کلائیوں کو تھامیں یا اس کی ہاتھ کو تھامیں یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے ایسے کہ مریض کو احساس ہو کوئی میرا اپنا آیا ہے اور روایت نے یہ بھی بتایا کہا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو جب جانے لگو واپس مطلب آپ کی عیدت اب فنش ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور آپ اٹھنے لگیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام سکھا رہا ہمیں اور ہم لوگ غفلت کی بنا پر ہم لوگ ان کو نئی تصور کرتے متوجہ نہیں ہوتے لیکن سامنے والا جو مریض ہے وہ ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے امام نے فرمایا کہ تم جو ہے عیادت نوکا نوکا یعنی احمقوں کی معنی نیادت مت کرو مولا یہ احمقوں والی عیادت کونسی ہے کہا کہ گئے تھے مریض سے ملنے اور جب واپس آیا تو مثلا مریض کو سلام تو کیا اس کے پاس جا کے بیٹھے تھے اٹھتے وقت مریض کے پاس سے نہیں گئے تم فرض کریں مریض کے آپ روم میں کسی کونے پر کرسی میں بیٹھے اور وہیں دور سے کہا اچھا بھئے اللہ حافظ نکل گئے واپس مریض کے قریب جاؤ اس کے سرانے پر جاؤ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ مریض کی عادت کے لیے گئے یہ بہت لوگ کرتے ہیں ہمارے کہ انسان مریض ہو ہم پہنچ گئے عادت کے لیے اور اس سے پوچھا ہوچھا آپ کا مزاج کیسے اللہ پوشفہ دیکھ دعا دی اتنے میں ٹیلی فون کی بیل بھجی یہ مثالیں اس لیے دیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ٹیلی فون کی بیل بھجی ہم لوگوں نے فوراں موبائل اکلمہ کے لیے وہاں سائلنٹ کے اور باہر آئے اور کال ریسیو کی ہاں بھئیہ کیسے آپ خیرے سے وہ مسئلہ ہو گیا ایک ڈیل ہے بزنس کی ہے کوئی بھی کام ہے اچھا اچھا میں بھی آ رہا ہوں پھر گیٹ ہی سے میں اندر بھی نہیں آیا گیٹ ہی سے جو مریض کوئی بندہ رکا ہوا تھا اچھا سرکار میں نکل لوں مجھے ذرا ایک مسئلہ ہو گیا یہ بتتمیزی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے بساوقات ہم لوگ خیال نہیں رکھتے وہ مریض بیچار ہے پریشان اندر سوچ رہا تھا یہ آیا تھا پتہ نہیں میرے چکر میں آیا تھا کسی طرح کے چکر میں آیا تھا ملے بغیر چل گیا یعنی انسان احمقوں کی تعبیر میری نہیں ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ آپ نے کہا تعبیر معصوم کی اس لئے میں پیش کر رہا ہوں والا نے فرمایا ہے کہ یہ احمقوں کی عیادت ہے کہ گیا تھا مریض سے ملنے لیکن جب نکلنے لگا وہاں سے تو مریض سے نہ ملے مریض کے پاس سے نہ اٹھے یعنی جب تمہاری عیادت کا اختتام ہو تم تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھو اور جب اٹھنے لگو تو مریض کے پاس سے اٹھو عدب ہے عیادت کا اس کے بعد آداب سکھائے اب میں وہ اگر آپ اعادت دیں تو روایت سے جو ہے وہ عداب جو کہ معصوم صلی اللہ علیہ نے بیان کی سب سے پہلا عدب دعا کے حوالے سے یستحبو لیلعائدے جو عیادت کرنے والا اس کے لئے مستحب ہے مریض کے لئے دعا کرے خدا اسے تندرستی دے خدا اسے صحت و آفیت دے اور وہاں بیٹھ کر اب یہ یہ کام دوسرا مستحب ہے یہ تب ہی انجام پائے گا جب آپ کم سے کم حادی ٹی وی کا پروگرام دیکھیں گے کسی نے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے ان احادیث کو سنیں گے وَإِلَّهِ دُوسرا مستحب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کچھ ممکن ہے غلط جملے کہہ جائے کچھ ایسی باتیں کہہ جائے لہذا مستحب ہے کہ انسان جب مریض کے سرانے جا کر بیٹھے عادت کے لئے تو اسے بیماری کا ثواب بتائے اب ہم لوگ ظاہرے دو تین پروگرام کر چکے اور ہم نے مسلسل میں نے اور رومان بھائی نے بھی ان روایات کو پڑھا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ مریض مثلا بخار کا کیا ثواب ہے مریض جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ ہونا جو ثواب کا حصول ہیں ساری باتیں ہم لوگ پچھلے پروگرامز میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں آپ لوگ ان کو سماعت فرمائی میں اس آئی روایتیں ذکر نہیں کروں گا لیکن بہرحال مستحب ہے عادت کرنے والے کے لئے کہ مریض کو جا کے ایک یاد دہانی کر رہا ہے اور سے پتہ بھی ہے اس کو وہ روایتیں پڑھ کر سنا ہے کہ دیکھو اللہ نے مریض کے لئے کیا ثواب رکھا ہے تم یہ مت سوچو مریض ہو گئے درد میں ہو تم ثواب کا مار ہو تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو رہے ہیں یہ باتیں اسے یاد دلائے اور روایت میں ہے کہ ایک دن سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مریض ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے سلمان کے سرانے پر بیٹھ کر جو رسول نے جملے کہے وہ سننے والے کہای سلمان اللہ تمہارے اس درد کو دور کرے تمہاری پریشانی کو دور کرے تمہارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تمہارے دین کو بھی سلامت رکھے تمہارے بدن کی بھی حفاظتی کرے پھر یہ جو دعا نبی دے رہے ہیں یہ کہاں تک کے لئے نبی نے فرمایا مرتے دم تک تم محفوظ رہو یہ عدب ہے کہ انسان جب مریض کے پاس جائے رسول نے دعا سکھائی یہ چند دعائیں کہیں اللہ آپ کی پریشانی کو آپ کی بیماری کو آپ کی زریفتاری کو دور کرے اللہ آپ کے دین کو سالم رکھے اللہ آپ کے بدن کو جسم کو سہد و تندرستی اور عافیات تک کرے اور ہمیشہ آپ جیئیں جب تک اللہ نے آپ کی زندگی لکھے تب تک آپ تندرستی سے جیئیں تب تک آپ سلامتی سے جیئیں یہ عدب رسول اکرم کی دعا سے ہمیں ملتا ہے جو ہم نے سیکھا اسی طریقے سے امام معصوم ہی کا ارشاد ہے اذا دخل اہدکم علا اخیہ عائدن لہو اگر تم میں سے کوئی بھی وارد ہو اپنے مومن بھائی پر اس کو دیکھنے جائے اس کی عادت کرنے جائے فَلْ يَدْعُوا لَهُ اسے چاہیے کہ اس کے لئے دعا کرے وَلْ يَطْلُبْ مِنْهُ الدْعَا یہ دوسرا عدب آرہا ہے پہلا عدب یہ ہے کہ خود دعا کرے اللہ تمہیں شفاہ دے اللہ تمہیں تندرستی دے اور دوسرا عدب یہ ہے کہ مریض سے بھی کہے کہ آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اچھا یہ بھی یہ ہے یہ بھی عدب ہے ہم لوگ ان عدب سے واقف نہیں ہیں نہ ہم لوگ مثال کے طرح وہ خود دعا کر دیں گے اس سے نہیں کہتے یہ صرف عورتوں میں رائج ہیں کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں جب وقت ولاد غریب آتا ہے تب کہتی ہیں بھئی جن کے اب بچہ نہیں ہو رہا ہے جن کے اب ولاد میرے وہ اس سے دعا کرواتی ہیں اولاد کی خاطر یہ ایک تو رائج ہے باقی عمومی طور پر ہمارے اتنا رائج نہیں جبکہ یہ عمومی قضیہ ہے اس کا صرف حمل کے ساتھ اور وقت ولادت کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں ہے کہ جب عورت کا وقت ولاد غریب ہو تب وہ دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی نہیں کوئی بھی مریض جو وقت مرض دعا کرتا ہے اعادت کرنے والے کے لئے یا دیگر مومن کے لئے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول قرار دیتا ہے یہ تعبیر عجیب ہے فرمایا کہ مریض جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فرشتوں کی معنی ہے فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةَ انسان یہ نہ سوچیں میں اپنے مریض بھائی سے جو درد میں کرا حرائش کی تقویت بگڑو اس سے دعا کروارا یہ سوچیں میں ملائکہ سے دعا کروارا ہوں کیا کہنا اور میں بارہا یہ پیغام دیتا ہوں اتحاد بین المؤمنین کے طور پہ خاص طور پہ کہ میں اور آپ بین وانے مؤمن ایک دوسرے کا احترام کریں معصوم کرشاد ہے ایک ملک سے ایک فرشتے سے مصافحہ کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرے سبحانہ انسان ایک لمحے کے لئے تصور کرے کہ اس کو یہ شرف مل جائے کہ جی میں نے ایک فرشتے سے ہاتھ ملایا تو وہ تو چاروں طرف دھنڈولہ پٹنا شروع کر دیگے ہم نے ملک ساتھ ملایا فرشتے ساتھ ملایا معصوم کا ارشاد ہے کہ تم حقائق سے واقف نہیں ہو ایک فرشتے سے ہاتھ ملانے سے افضل یہ ہے ایک موالی حیدر کررار ایک مومن صالح سے جو متقی و پرہزگار مومن ہو شیعہ حیدر کررارو اس سے جا کر ہاتھ ملاو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا زیادہ تمہارے عجر میں بلندی ہوگی وقت ہے تمہیں ایک دو روایت اور پر بسم اللہ عمالی شیخ صدوق میں روایت جو ہے موجود ہے کہ سلمان فارسی ہی کے حوالے سلمان محمدی کے حوالے سے جب اعادت کی تو چند جملے اللہ کی رسول نے اور جو ہے فرمائے کہا کہ اے سلمان یہ عیادت کی عداب میں سے ہی ہے انسان ان چیزوں کو اپنی عیادت میں لے کر آئے اے سلمان اللہ نے تمہارے اس بیماری میں تمہارے لئے تین خصوصیتیں رکھی ہیں تین کالٹیز اس بیماری کے حوالے سے تمہیں مل گئی ہیں نمبر ایک اللہ کے قریب ہو گئے اللہ کے ذکر کی وجہ سے دعاوں کا فیہ مستجاب تمہاری دعا اللہ نے مستجاب کیے مریض کی دعا مستجاب ہے اور وَلَا تَدْعِ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنبًا إِلَّا حَطَّتْهُ یہ بیماری کسی گناہ کو چھوڑے گی نہیں سب کو ختم کر دے گی ایک بیماری ہے تمہارا کوئی گناہ اب باقی اللہ اس بیماری کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا مَتْعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ الَنقضاءِ اجَلِ کے جملہ سیکھنے والا ہے پھر تقرار ہو رہا ہے یہاں نئے انداز سے تقرار ہے کہا کہ اللہ تمہیں بہرمند کرے ہمیشہ کی تندرستی سے مرتے وقت تک یعنی جب تک خدا کی طرف سے موت نہیں آ جاتی یہ رسول نے طریقہ سکھا ہے کہ انسان مریض کو دعا دے آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے مریض کے لیے لیکن اسے تقویت ملتی ہے بے شک اسے قوت ملتی ہے اسے سکون ملتا ہے ان دعاوں کے ذریعے سے ایک اور روایت پھر لوگ گفتو کو یہیں پہ اس حوالے سے مکمل کریں گے آداب مومن کے حوالے سے اور وہ روایت یہ ہے کہ انسان جو ہے جب جاتا ہے مثال کے طرف پر مریض کے حوالے سے عیادت کرنے تو معصوم نے یہ فرمایا جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھے یا اس کے ہاتھ کے اوپر رکھے پھر اس کے بعد مولا نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ مت بیٹھو مریض کے پاس روایت کا جملہ ہے مریض کے پاس اپنے بیٹھنے کو طول مت دو ایک دفعہ مریض خود خواہش کرتا ہے آپ سے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں میرے پاس وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ زیادہ بیٹھ رہے ہو بساوقات یہ چیز مریض کو انتہائی ناغوار گزرتی ہے تو اپنے بیٹھنے کو تخفیف اپنے بیٹھنے کو ہلکہ کرے زیادہ فقیل نہ کریں مریض کی اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام کا رشاد ہے نمبر ایک تو یہ کہ اس میں بھی ایک نکتے کی طرف اشارہ اسی روایت میں لا عیادت فی وجع الان آنکھ میں درد ہوا آشوب چشم ہوا اس میں کہا کہ کوئی عیادت نہیں ہے یہ ایسا مرض نہیں ہے کہ اس میں انسان جا کر عیادت کرے ایک یہ بات اس روایت میں بہان ہوئی پھر اس کے بعد کہا کہ تین دن سے کم میں عیادت نہیں ہے تین دن کے بعد عیادت ہے ایک دفعہ کر لی پھر تین دن کے بعد ہے پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے قربات بہت ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک ایک دن کے بعد بھی انسان عیادت کر سکتا ہے اعظم اللہ لکم العجر اللہ جو ہے تمہارے عجر کو بڑھائے گا یہ اعظمکم عجراً فی العیادہ عیادت میں تم میں سب سے زیادہ عجر والا وہ ہے اخفکم جلوسہ جو سب سے کم بیٹھے کوئی یہ نہ سوچے کہ جی میں زیادہ بیٹھا ہوں تو میرا سواب زیادہ ہے نہیں یہاں معملہ برکس ہے مریض کے پاس جو کم بیٹھے گا سب زیادہ سواب اسی کا لیکن کم بیٹھنے کا عدب جو ہے معصوم سیاہ کر سیکھے کہ میں نے اس کم مثلا میں پانچ منٹ بیٹھا ہوں لیکن اس پانچ منٹ میں میں نے مریض کو قوت نظب بھی دینی ہے دعائیں بھی دینی ہیں اس سے دعائیں لینے بھی ہیں اس کے حدیعہ لے کے بھی جانا ہے وہی بیٹھنا ہے وہی سے اٹھنا ہے یہ چند چیدہ چیدہ عداب انسان کو سیکھ لے ایک بہترین عیادت ہو اٹھے گا تو روایت کے جملے ستر ہزار مرائے کے ساتھ چلتے ہیں وہاں سے دعائیں اس کی قبول ہوں گی ایک عیادت کے صدقے خدا اندرم متعل کئی بروزہش اس بندوں کو خطاب کر کے کہنا کہ تُو نے میرے عیادت کیوں نہیں کی تو وہ سامنے سے سوال یہ کرے گا روایت کے مطابق کہ بار اللہ تُو میرے رب ہے تُو کب کہاں سے بیمار ہونے لگے مثلا اس کا لب و لہجہ ہی ہوگا کہ تُو محتاج نہیں ہے تعجب سے پوچھے گا کہ بار اللہ میں نے کب مطلب میرے علمی وعد ہے نہیں کہ اللہ بھی بیمار ہوتا ہے بے شک تو یہ تو ممکن نہیں کہ خدا بیمار ہو اور پھر میں اس کی عیادت کو جاؤں تو کہا جائے گا کہ تمہارے علاقے میں مثلا تمہارے قریب میں ایک بندہ مریض تھا مرد مؤمن میں اس کے قریب تھا میں وہاں تھا اگر تم اس کی عیادت کو آتے تو گویا میری ہی عیادت تھی اب یہ جو تعبیر ہے کہ اللہ کی عیادت کا ثواب ملے گا مرد مؤمن کی عیادت کے بعد یہ تعبیر علماء نے لکھا ہے یہ تعبیر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنایا یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم مریض کی عیادت کے بعد خدا کے انتہائی قریب ہو جاؤ گے قرب خدا کا وہ مرحلہ تمہیں ملے گا جو کہیں اور مثلا نہیں ملتا تو اس کو کہا گیا ہے کہ مریض کی عیادت یعنی خدا کی عیادت اور اس کے بعد عیادت کے فضائل عیادت کے ثواب جو ہے تفصیل سے روایت میں موجود ہیں اس میں سے ہم نے کچھ ذکر بھی کیا بہت شکریہ مستحب ہے کہ انسان اپنے مومن بھائیوں کو خبر دے کیوں خبر دوں میں اپنے مومن بھائی کو کہ میں مریض ہوں اس لیے خبر دوں تاکہ وہ میرے لئے دعا کریں جو عیادت کرنے والا مریض کے لئے دعا کرتا ہے اللہ عیادت کرنے والے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیکہ ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی بھی مریض ہو تو اسے چاہیے اَن يُعْذِنَ اِخْوَانَهُ بِمَرَضِهُ تو اپنے مومن بھائیوں کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتائے فَيَعُودُونَهُ تاکہ وہ آ کر اس مرد مریض کی اس مؤمن مریض کی عیادت انجام دیں وَيُعْجَرُ فِيهِمْ وَيُعْجَرُونَ مریض کو بھی عجر ملے اور وہ لوگ جو آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لئے انہیں بھی عجر ملے تو کسی نوٹ کر کہا فقیلہ کہا گیا فرزند رسول یہ کیسے ہو گیا کہ کیفہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں انہیں بھی عجر ملے اور پھر مریض کو بھی عجر ملے مریض نے خود بتایا فون کر کے بتایا کسی بھی ذریع سے اطلاع دی تو مولا نے فرمایا نعم اعادت کرنے والوں کو عجر اس لئے ملے گا کہ چل کر گئے تھے ان کو چل کر جانے کا عجر ملے گا پھر پوچھا گیا مولا مریض کو کس بات کا عجر ملے گا وہ تو گھر میں لیٹا ہوا تھا اس نے خالی اطلاع دیا کسی کے ذریعے بات پہنچائی ہے کہ میں مریض ہوں کہا کہ اس لئے اس نکتے پہ توجہ کریں کہا اس لئے یہ معصوم کی تعبیر ہے فرمایا کہ بِاقْتِصَابِهِ لَهُمْ الْحَسَنَاتِ یہ ان عیادت کرنے والوں کے لئے نیکی کمانے کا سبب بنا ہے اگر یہ نہ بتاتا وہ نیکی کمانے نہیں سکتے تھے اگر مریض شخص اپنے مومن بھائیوں کو نہ بتاتا میں مریض ہوں تو یاتے نہیں یاتے نہیں یاتے نہیں تو انہیں بھی عجر نہیں ملتا تو یہ تعاون اس نے مدد کی ہے نیکی کمانے میں چونکہ نیکی کمانے مددگار بنا ہے اس لئے اللہ نے اسے بھی عجر اتا کیا اس سے ہم لوگ ایک کلیہ بھی یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کو نیکی کے کام میں لازمی طور پر معاونت کرنی چاہئے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے پھر مولا نے فرمایا فَيُكْتَبْ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتِ جو اپنے مومن بھائیوں کو اطلاع دے گا کہ میں مریض ہوں مثلا اور اس کے بعد لوگ عائدت کے لئے آئیں گے تو مومنوں کو صرف اطلاع دینے کے بعد دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس اس کے مقامات درجات بلند ہوں گے اور دس گناہوں کو اس کے نام آمال سے مٹا دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو یا ایمہ معصومین کی سیرت ہو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے تھے مومن کی عائدت کے لئے بھی جاتے تھے اور دوسرے جو لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہو ان کی عائدت کے لئے بھی جاتے تھے اور جب عائدت کے لئے جاتے تھے خاص طور پر اس موقع پر جہاں پر آپ کا عائدت کے لئے جانا ماحول کو بہتر بنانے میں سبب بنے اس کے لئے باعث بنے یا مثال کے طور پر اس کی ہدایت کا سبب بنے آپ اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ کو پتہ یہ شخص مثلا سیانہ ہدار اقرار سے بہت دشمنی بارتا ہے آپ کو پتہ اگر میں عائدت کے لئے جاؤں گا تو یہ ذرا نرمدل ہو جائے گا اس کی دشمنی میں کم ہی آ جائے گی اور ممکن ہے یہ ہمارے قریب آ جائے ممکن ہے اس کو خدا حدائدہ دا کریں موالی حدارے قرار بن جائے مثلا تو خاص طور پر اگر یہ بھی سبب موجود ہو تو پھر تو ضرور عائدت کے لئے جانا چاہیے بہرحال جو استحباب والی بات ہے وہ صرف مومن کے لئے غیر مومن کی عائدت مستحب نہیں ہے جائز ضرور ہے فرق اس میں مستحب میں اور جواز میں مومن کی عائدت مستحب ہے سواب ملے گا رفع درجات ہو گا یہ سب ہو گئی سارے سلسلے جو سارے آداب جو ہم نے بیان کی اما غیر مومن کی جو عائدت ہے وہ جائز ہے اور انسان کنڈیشن کو دیکھے کہ میرے جانے سے نتائج کیا مرتب ہوں گے لازمی طور پر جائے ضرور جائیں ضرور اس کام کو انجام دینا چاہیے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے